بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی تیچر حماد دستگیر گریٹ فور میں آپ سب کو خوشان دیکھیں آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت دعوت علیہ السلام اس سبق میں آپ کو حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ان کے انصاف کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کی خوبیاں اور صفات بیان کی گئی ہیں اس سبق کا پہلا دورانیہ پہلے دورانیہ میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تعرف ہے یہ سبق حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت دعوت پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی سبق کی پڑھائی جب کریں گے تو آپ کو واقعہ ملے گا اس واقعہ کو اپنے غور سے پڑھنا ہے تو آپ کو ان کے بارے میں مزید معلومات ملیں گی حضرت دعوت علیہ السلام کے کمالات کیا تھے ان کا کمال یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو انسان کیا ہیوان بھی اس سے ان سب پر انس کا اثر ہوتا تھا ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اور دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دی ہا وہ کیا تھا لوہا ان کے ہاتھ میں بلکل نرم ہو جاتا تھا جیسا کہ موم ہو وہ اس نرم لوہے سے زیرہ بناتے تھے جی کیا بناتے تھے زیرہ پہلے زمانے میں آپ لوگ دیتے تھے جب جنگ ہوتی تھی تو جو فوجی اور سپائی ہوتے تھے وہ اپنے اوپر ایک لوہے کا وہ لباس پہنا ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسی کو زیرہ کہتے ہیں زیرہ کی پروپر تاریف میں آپ کو بتا دیتی ہوں زیرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سبق کا تاریف ہو گیا آپ آپ نے کیا کرنا ہے سبق کی پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ صفحہ نمبر اٹھتیس صفحہ نمبر اٹھتیس سے معروضی سوالات حل کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ معروضی سوالات آپ نے کتاب پر ہی حل کرنے ہیں یہ آپ کا آج کا کام ہے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ